اہلِ حدیث کانفرنس سننے والو اسی تو آڑے سامنے رب دا قرآن بیان کرنے ہیں نبیل اسلام دی حدیث بیان کرنے ہیں سورة الفاتحہ نور ہے سورة الفاتحہ شفاہ ہے سورة الفاتحہ بہت بڑا خزانہ ہے سورة الفاتحہ دا ترجمہ سمجھو سورة الفاتحہ دا مانا سمجھو سورة الفاتحہ نو اپنی زبان دا ورد بناو اللہ تبارک و تعالیٰ اے دی برکت دے نال روحانی بیماریاں تو بھی نجات عطا کردہ ہے اللہ اے دی برکت دے نال جسمانی بیماریاں تو بھی نجات عطا کردہ ہے یار اکڑا مشہور واقع ہے تو یہ سنےیا نہیں بخاری شریف چوندہ ہے وہ ایک چودری صاحب انہوں کسے نے بچھونے ڈس لیا ڈنگ ماریا میں بخاری جبڑے ہیں وَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْء وہ پینڈالے جو کردے سن انہوں نے کر سکدے سن کیتا لیکن او دی درد ٹھیک ٹیسان تکلیفان حضرت ابو سعید خدری کہیں دے نے اور گال سننے ہو ساڑھا تے یار یقین ہی اٹھ گیا بچے نے بٹھا دیتے یار ساڑھا تے یقین ہی اٹھ گیا او دی سزا سی پکڑنڈا ہے حضرت ابو سعید خدری فرمان دے نے او تڑھ فر ڈیا سی اللہ اکبر کبیرہ آن دنے میں پورے پارنا پورے یقین نہ پورے اعتماد نہ سورة الفاتحہ پڑھ کے انہوں دم کیتا ہے کوئی تونی نہیں دیتی کوئی کپڑے نہیں سنگے کوئی چھلہ کڑا تاکھا نہیں پایا کوئی تویز نہیں پایا آن نے بس میں بسم اللہ پڑھ کے سورة الفاتحہ پڑھی یہ سورة الفاتحہ پڑھ کے انہوں دم کیتا ہے اللہ پاک نے جڑ تو دی دردنو ختم فرما دیتا ہے یار تُسی اہلیں دی اس کانفرنس اندر آئے ہو توجہ فرماو اللہ نہ کرے کر چھو باپ بیمار ہو جائے والدہ بیمار ہو جائے بیوی بیمار ہو جائے یار فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرو تجڑے بیمار ہو خود بھی فاتحہ پڑھ دے ریا کرو اجر دا اجر سواب دا سواب نور دا نور شفا دی رحمت دی پتہ نہیں مولوی انہوں ویر کا دا ہے فاتحہ نا اللہ دیو بندیو اے فاتحہ اس امت تے اللہ دی بہت بڑی رحمت جائے اور یار میرے کو دلائل نہیں اور میرے کو انداز نہیں یہ دی طاقت قوت اور یہ دی رحمت تاثیر شفا میں کیمے لفظہ اندر بیان کرا جہ تاڑی توجہ میرے آلے نا میں تاہنو سننے ابھی دبود ہے کہ صحیح واقعہ سنانا ہے نبی علیہ السلام دے کوڑے کسی آگی نا کلمہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نو ملکے اپنے پینڈے پہ جاندے ساں تو میں ابو دود اندر پتا کی پڑے ہے رس دے دے اندر چل دے ہیں چل دے ہیں ایک دے ہاتھ آگیا ایک چک آگیا ایک علاقہ آگیا علاقے دے لو کہنے لگے حضرت صاحب ساڑے پھنڈ دے اندر ایک نوجوان ہے او دا ذینی توازن خراب ہے انہوں مرگی دے دوریں پہن دے نیازی انہوں سے جیرا دے اندر جکڑے ہیں سیال کوٹی ہو کن کھولو اور پٹر دے بھاسی ہو اہلے دیس کانفرنس سننے والو ہو اے دے کوئی طریقہ نہیں میں واقعہ بیان کرا تسی سن دو میں ہمیں پھول جا ماں تسی ہمیں پھول جاؤ واقعہ تنو سنو تے اپنا یقین بڑھاؤ اپنا عمل بڑھاؤ اپنی توجہ کرو نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیر وہ کہن لگے جی ساڑے پھنڈ در ایک نوجوان ذنی طورتی ہو دا دماغ ٹھیک نہیں پاگل دے انہوں مرگی دا دورہ پہند ہے کوئی علاج موالجہ کر دے کوئی دام چڑھا کر دے کوئی آکے کوئی دا علاج موالجہ کر نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ابھی بیان کر دے نہیں وہ نوجوان میرے کوڑایا میں ویکھیا انہوں زنجیرہ ماریاں نے اے نوجوان نوجوان نہیں دی مر اندر اللہ کو ڈریا بھی کرو اللہ دی پکڑوں لگیاں دیر نہیں جے لگ دی بڑی ماں نو نہ روائیں بڑے باپ نو نہ روائیں کسے مارے دا حق نہ ماری اس اللہ دی لاتھی بڑی بے آدھے زنجیرہ دے اندر اس نوجوان نو جکڑے آئے تے نوجوان جڑا بڑی تکلیف دی حالت اندرے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی انہوں دے چچا بھیان کر دے نے میں صورت الفاتحہ پڑھ کے انہوں دم کرنا صبح بھی دم کرنا شام بھی دم کرنا سلاست آئی آم میں تین دنوں سے پینڈ اندر ٹھہرے ہیں میں صبح بھی فاتحہ پڑھ کے دم کر دا رہے ہیں میں شام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دا رہے ہیں سیدنا خارجہ بیان کر دے نے چوتھا دن بات چھوائے ہیں اللہ باگ نے فاتحہ دی برکت دے نار اس پاگل نوجوان نو شفاہ آتا کر دیتی ہے سبحان اللہ پھر میں نہ کیوں نہ کمیا ایوہ الناس قد جاعتکم اعیضت من ربکم وشفاؤلی ما فی صدور وہدوں ورحمت للمؤمنین لو جی میں قرآن نہیں پہ گئی دا پہلا ایسا بھیان کر لے ہے تسی سن لے ہے سورہ فاتحہ پڑھے آجے اللہ نہ کرے یار رہ دے بارہ وجہ کوئی درد چھڑ جائے وے کھو نہ گلہ دے ہو داڑے نہ کہے ہیں کوئی طریقہ نہیں کہ میں ایک لیج پڑھ دا رہا تقریر تو اٹھوں دی اوڈ دی روے بوویں تھانی بار جان دی روے ایک زین لے کے جاؤ ایک تبدیلی لے کے جاؤ اللہ دے بندی ہو ایک عمل دا جذبہ لے کے جاؤ اللہ نہ کرے رہا حد دے بارہ وجہ نے دو وجہ نے تن وجہ نے کوئی بچی نہ مسئلہ ہو سکتا ہے حاصل دی بافتی زندگی چیار کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے کوئی والدہ نو پین درد ہو سکتی یہ کو والد نہ مسئلہ ہو سکتا ہے سب تو پہلے ٹیکے وال نص دے ہو گوڑیاں وال نص دے ہو کلینکا وال نص دے ہو ٹھیک ہے میں تو انہوں منع نہیں کرتا لیکن ایک سوال کرن دا میں انہوں حق تے ہیں گئے نا جیڑا اللہ بغیر دعائی دے بیمار کر سکتا ہے اماندار ندسو بغیر دعائی دے شفاہ نہیں دے سکتا جیسا اللہ نے ٹیکے دے ذریعہ شفاہ دینی ہے جیسا اللہ نے گوڑی دے ذریعہ شفاہ دینی ہے میرا تیرا اے یہ ناکیدہ کہ گوڑی کھائیے دے شفاہ کون دیندہ ہے ہڑی بول دیو کیپسل کھائیے شفاہ کون دیندہ ہے اور جنہیں گوڑی دے ٹیکے دے کیپسل دے ذریعہ شفاہ دینی ہے اس اللہ دی سبان جو جڑی پاک فاتحہ نکلیے اس فاتحہ دے اندر کنی شفاہ ہوئے گی چل دے پھر دے بین دے اٹھ دے پڑو کوئی بیماری دے ہتھوں پریشان دکھی میری گال سن رہے ہیں ویریا فاتحہ فاتحہ زمزم لب جاتے بڑی گالے نہیں تے ساتھا پانی وہ دے تے کدی کدی دم کر کے یا پانی پین تو پہلے فاتحہ پڑھ لے اگر حضرات زیوکار آؤ میں قرآن نہیں پھاکے دا جڑا دوسرا حیثہ بیان کرنا جانا جدوں تو سی سورہ تو فاتحہ پڑھ لو پھر دوسرا نمبر آ جاندہ جے قرآن فاق دی آیت آیت الکرسی دا ایت الکرسی نو اپنی زبان دا ورد بنا لو ایت الکرسی نو چل دے پھر دے بین دے اٹھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ آ کرو ایت الکرسی دی طاقت تے ایت الکرسی دی تاثیر انی زیاد ہے نبی باغ فرمان دینے جڑا بندہ ایت الکرسی نال پیار پاندہ ہے اللہ نظرے بد تے جادو تے ہر قسم دی بندشتے بار دی قصر تو اپنے بندے نو نجاتا تا کر دن دینے اللہ دیو بندیو آیت الکرسی پڑھ دے رہا اگر یار میں نو دوسری دوسرے سیانے بندے بیٹھ رہے ہو علم نال پیار کرنالے بندے ہو یار قرآن پاک دا تے ایک حرف بڑا آل ہے قرآن پاک دا تے ایک لفظ بڑا آل ہے قرآن پاک دا تے کہ جملہ بڑا آل ہے میں تو اڈے کڑو گالے پچھنی ہیں اللہ دیو بندیو جیدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک دے تیس پاریاں دے امدر اگر کوئی سب نالو زیادہ عظمت والی آیت ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہے آیت الکرسی ہے نبی علیہ السلام فرما دینے کہ سب نالو زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی اور حافظ ابن قیم میں ایک جگہ پتا کیلئے ہے توجہ فرمانا میریاں بیٹیاں طالبات بھی تشریف فرمانے حافظ ابن قیم ورحمت اللہ فرما دینے کہ میرے استاد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کانا یوالج المراد الرحانی والجسمانی بالآیت الکرسی حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ ساری زندگی روحانی بیماریاں دا علاج کر دے رہے جسمانی بیماریاں دا علاج کر دے رہے ساریاں بیماریاں دا علاج ایت الکرسی پڑھ کے ہی کر دے ایت الکرسی پڑھ دے رہا پڑھ دے رہا دم کر دے رہا اچھا کئی بندیاں نے پتا کی کہنا ہے مولوی صاحب بڑی فادیہ پڑھ کے وے کیے تیب بڑیاں ایت الکرسیاں پڑھ کے وے کیا اثر دے کوئی نہیں ہوتا اے اصل کمی پتا کی رہا جاندی ہے تسی مسئل دے تو عورتے کل ست وری فادیہ پڑھی یہ شفاہ نہیں ہوئی ایتا مطلب یہ فادیہ چھڑ دیو تسی کل دس وری یاد الکرسی پڑھی یہ تاڑا مسئلہ حال نہیں ہویا ایتا مطلب یاد الکرسی چھڑ دیو نہیں اے جے سب تو وڑی خرابی جڑی میں دسن لگا اگر تو انو شفاہ چاہی دیئے صحت چاہی دیئے حفاظت چاہی دیئے برکہ چاہی دیئے رحمت چاہی دیئے دن بر دن تداد ودائی دیئے اچھی بولو کٹائی دی